غیر مسلم ممالک نے مسلمانوں کے بابرکت مہینے میں اشیاء کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا ہے اسلام کے قلعے پاکستان میں رمضانوں میں لوٹ مار کی تیاریاں شروع ہیں کون کون سے ممالک مسلمانوں کو رمضان میں ہر سال ریائت دیتے ہیں پاکستان میں کیسے رمضان میں لوگوں کو لوٹا جاتا ہے یہ سب اور وہ تمام معلومات جو آپ جاننا چاہتے ہیں اس ویڈیو میں موجود ہیں لیکن دوستو آگے پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے رمضان ہر مسلمان کے لیے بابرکت مہینہ ہے ماہ سیام میں روزہ ریاضت اور عبادات مسلمانوں کو اللہ کے اور قریب کرتی ہیں اور ایسے میں اکثر غیر مسلم بھی مسلمانوں کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مملکت خداداد پاکستان میں لوٹ مار اور دو نمبری کے لیے پورا سال رمضان کا انتظار کیا جاتا ہے اس سے پہلے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ کون کون سے ممالک رمضان میں مسلمانوں کے لیے کتنی ریائت کا اعلان کر رہے ہیں آئیے آپ کو پاکستان میں رمضان میں لوٹ مار کے چند طریقے بتاتے ہیں رمضان پاکستان میں لوٹ مار کے لیے سب سے بہتر مہینہ ہوتا ہے اس مہینے میں دکانوں اور گوداموں میں پڑی خراب غیرمیاری اور ناقص اشیاء بھی مہنگے داموں بیج دی جاتی ہے عوام کے لیے تو اب صرف سبر کا پھل ہی باقی رہ گیا ہے کیونکہ حقیقت میں پھل خریدنا غریب کے وسکی بات نہیں پھر بھی اگر رمضان میں آپ کا دل کر ہی آئے فروٹ کھانے کو تو آپ کو دکاندار پھل کے قریب بھی بھٹکنے نہیں دیں گے آئیے آپ کو چند مثالے بتاتے ہیں رمضان سے پہلے پچاس روپے میں دو درجن ملنے والا گلہ سڑا کیلہ رمضان میں دو سو روپے درجن تک پہنچ جاتا ہے سیپ، خربوزہ، امرود، آڑو، فالسہ، چیکو اور تربوز بھی روزہ داروں کا مو چڑھاتے ہیں کیونکہ دکانداروں کو معلوم ہے کہ آپ کو ہر حال میں اپنے اہل خانہ کے لیے اتمام کرنا ہے تو دکاندار پہلے ہی آپ کی جیب کاٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے رمضان میں بیروزگار بھی سڑکوں پر پکوڑے اور دو نمبر کولڈنگ کے اسٹال لگا لیتے ہیں جنہیں پی کر آپ کو سکون ملے نہ ملے آپ کے پیٹ میں مروڑ ضرور اٹھتے ہیں رمضان میں پھلوں کے ساتھ ساتھ سبزی، گوش، مرغی، دودھ، بیکری کی اشیاء یہاں تک کہ کھجور بھی ڈبل قیمت تک پہنچ جاتی ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس رمضان میں کہاں کہاں اور کتنی ریایت کا اعلان کیا گیا ہے ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی متحدہ رب امارات نے رمضان میں ہر مسلمان کو اشیاء کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے قیمتوں میں پچھتر فیصد کمی کا اعلان کیا ہے دوستو یو اے ای مسلمان ریاست ہے اس لیے یہاں مسلمانوں کے لیے ریایت ایک عام سی بات ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ میں تیس سے پچاس اور آسٹریلیا میں رمضان میں پچیس فیصد تک قیمتیں کم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے آگے سنیں تاریخ وطن کے لیے سب سے پسندیدہ سمجھے جانے والے کینیڈا نے رمضان میں قیمتوں میں تیس فیصد تک کمی کے علاوہ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو بھی فعال کرنے کا حکم دیا ہے یہی نہیں آن لائن کاروبار کے لیے مشہور ایمازون نے رمضان میں قیمتوں میں پچاس فیصد تک کمی کا اعلان کیا ہے دنیا کے کئی ممالک کی طرف سے رمضان میں ریائت کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں لیکن افسوس پاکستان میں ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان سے پہلے ہی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام کو زندہ درگور کرنے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں موسیقی